بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب جیسے کہ میری ویڈیو دیکھنے سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ آج ہم شادی پر گئے تو شادی پر ہم نے جو جو ڈریسز پہنے میں نے سوچا آج آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتی ہوں یہ ڈریسز ہیں تو وہ سمپل چار ڈریسز ہیں میرے اور میری بیٹیوں کے لیکن بہت ہی پیارے لگتے ہیں تو میں آپ کو ون بے ون دکھاتی ہوں تو آپ مجھے بتائیے گا کمنٹس میں کہ آپ کو یہ ڈریسز کیسے لگے ہیں یہ سب سے پہلا ڈریسز ہے بہت پیارے سے کلر کا بہت ڈیفرنٹ سے کلر کا ایہوپ سب کو اچھا لگے گا ایک سیکنڈ میں یہ ڈریسز سائٹ پر کر دوں پہلے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں جی تو یہ میرا پہلا ڈریس ہے یہ کلر ہی بڑا ڈیفرنٹ سا کلر ہے اس کے اوپر لیس بھی بہت ڈیفرنٹ سی لگی ہے یہ کوئی چمکیلے بھڑکیلے کپڑے ہی نہیں ہیں بہت نائس ہیں اور ڈیسنٹ ہیں اس سے تو اب دل بھر گیا ہے اس لیے میں نے یہ خود سٹچ کیے اپنی بیٹیوں کے لیے پیاری سی لیس ہے کلر ہی بہت پیارے ہیں اور یہ پہن کر آپ کو پتا ہے بہت پیارے لگ رہے تھے یہ ڈریسز دیکھیں اس کے بازو کی لک دیکھیں اس کے بازو بھی بہت پیارے ہیں امریلہ کٹ میں بازو ہیں شرٹ تو اے لائن میں ہے لیکن اس کے بازو امریلہ کٹ میں ہے یہ اس کی پوری اوورال لک ہے اور ساتھ اس کا ٹراؤزر ہے ٹراؤزر کے بھی پانچے پر لیس لگائیے میں نے این ہوپ آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا یہ ڈریس پیور کا یہ ڈریس ہے سٹف ہی بہت پیارا ہے اس میں فال بہت پیاری آتی ہے سیم کلر کا ہی دوپٹہ ہے دوپٹے کے بھی چاروں طرف لیس لگی ہوئی ہے لیس کا اور اس سوٹ کا کمبینیشن بہت پیارا لگتا ہے یہ میرا دوسرا ڈریس ہے پیچ کلر کا پیچ کلر آپ کو پتا ہے آج کل بہت ان ہے بہت پیارا لگتا ہے بہت ڈیسنٹ سا کلر ہے یہ اس کے اوپر لیس بھی میں نے بلکل سیم کلر کی لگائی ہے یہ امریلا کٹ فروک میں بنا ہویا ہے شورٹ فروک ہے بہت پیاری لگتی ہے یہ یہ دیکھیں اس کی فال بہت پیاری ہے اس کی بوڈی کا گھیر بھی گھیر کا بہت پیارا گھیر ہے اس کا اور یہ اس کے بازو ہیں امریلا کٹ میں ہی پہن کر یہ فروک بہت پیاری لگتی ہے اس کی بوڈی کے اوپر بھی لیس لگی ہوئی ہے دونوں بازو یہ دیکھیں یہ دونوں بازو کی لک ہے اس کے گلے پر بھی لیس لگی ہوئی ہے گلہ گول ہے سمپل ہے اور ٹراؤزر جو ہے اس کے ساتھ بوکس ٹراؤزر ہے شورٹ ٹراؤک ہے تو اس کے ساتھ بہت پیارا لگتا ہے یہ پہن کر اس کی اورا لک ہے یہ ساتھ اس کا سیم کلر کا ہی دپٹہ ہے اس کے بھی چاروں طرف ایسے ہی لیس لگی ہے سٹاف بہت پیارا ہے یہ فیبرک پیور کا فیبرک ہے اور لیس سیم کلر کی لگی ہوئی ہے اس سے تو اس کی بیوٹی اور انہینس ہو گئی ہے سمپل سمپل سے ٹراؤزر ہیں لیکن بچیوں کو پہنے پہ بہت پیارے لگتے ہیں اور یہ اس کی گلے کی بیک کی اوپر بھی لحظ لگی ہوئی ہے یہ اس کی بیک سائیڈ ہے اس کی بیک کی باڈی پر بھی لحظ لگی ہے اس فروک کا گھیر بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ جس سے یہ اور حسین لگتی ہے پہن کر یہ اس کی بیک کی لک ہے یہ دیکھیں آپ کو دیکھنے سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنی پیاری لگتی ہے پہن کر اور یہ اب آیا ہے بلو کلر کا ڈریس یہ بھی اسی طرح کا ہے لیکن تینوں فروکس تھوڑی سی ڈیفرنٹ سی لی ہوئی ہیں کلر بھی ڈیفرنٹ ہے اس کا دامن جو ہے وہ اچھے خاصے گھیر والا ہے لیکن ڈبل لیس لگی ہوئی ہے دامن پر اس کی بھی فال بہت پیاری ہے لیکن یہ سرا لائننگ کے ساتھ سٹچ ہوا ہے آپ کی مرضی کے آپ جیسے بھی سلوانا چاہیں یہ بلو ڈریس جو ہے وہ لائننگ کے ساتھ سلا ہوئی ہے باقی دونوں ڈریسز بیداؤٹ لائننگ تھے یہ لیس لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ مہت پیاری سی سیم پیچ کلر کی اس کے ساتھ کمبینیشن بہت پیارا لگا ہے بلو اور پیچ کمبینیشن بہت اچھا لگ رہا تھا پورے گھیر کے اوپر اس کے لیس لگی ہوئی ہے بازو اس کے تھوڑے سمپل سمپل سے ہیں ٹائٹ ہیں اور ڈبل لیس لگی ہوئی ہے اسی طرح سے یہ اس کی اوپرال لک ہے یہ دیکھیں پوری فروک گلہ اس کا ایسے بنا ہوا ہے سمپل سمپل سے نیک لائن ہے ان کے پجامہ اس کا تھوڑا سا ٹائٹ ہے کیونکہ فروک لانگ فروک ہے تو اس کے ساتھ پھر یہ ایسے ہی اچھا لگتا ہے اس کا ساتھ دو پٹہ پٹے کی بھی چاروں طرف لیس لگی ہوئی ہے یہ لیس ہے ہی بہت ڈیسنٹ بہت پیاری لگتی ہے یہ آپ کو ڈیفرنٹ کمبینیشن دیکھنے کو ملے گا پیچ اور بلو کا کمبینیشن آئی تھی آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا بہت اچھا لگتا ہے یہ آپ لوگ بھی ضرور بنوائیں اس طرح کی ڈریسز اور یہ اب میرا ڈریس آگیا ہے یہ بھی بہت پیار ہے یہ سٹف بھی مارکٹ میں بہت این ہے لیکن تھوڑا سا سرہ ہم نے سمپل سمپل کر کے سیلا اسیہ ہے لیکن ہے ڈیسنٹ اس میں دو قسم کی لیس لگائی ہیں ایک باریک اور ایک چوڑی چوڑی لیس کا استعمال جو ہے وہ میں نے بازوں پر کیا ہے اور دامن پر یوز کیا ہے یہ لیس بھی بہت ایلیگنٹ بہت پیاری ہے اور اس کے نیک کے اوپر چینیز نیک بنایا ہے پولر والا بہت اچھا لگتا ہے یہ لانگ شرٹ ہے یہ اس کے بازوں ہے اور یہ اس کے چوکس پر بھی لیس لگائی ہوئی ہے باریک والی لیس چوکس پر لگائی ہے اور گلے پر لگائی ہے اور چوڑی والی جو ہے وہ بازوں پر اور دامن پر لانگ شرٹ ہے اس کی لیندھ 45 سے 46 انچز ہے اور یہ ساتھ میں اس کے بٹنز ہیں جیسے آج کل بٹنز چلے ہوئے ہیں جو اتار بھی لیتے ہیں جب میں کہیں جاتی ہوں تو یہ لگا لیتی ہوں اپنی مرضی ہے آپ کی اپنی چوائس ہے آپ اسے لگا لیں یا اتارنا چاہیے تو اتار لیں بہت اچھے لگتے ہیں یہ یہ اس کے پجامے کے اوپر پنسٹچ کی ہوئی ہے اور یہ سٹائل بہت اچھا لگتا ہے پہن کر لانگ شرٹ کے ساتھ اور یہ آگیا ہے اس کا دوپٹہ چنڈری سٹائل میں بہت پیاری سی اس پر لیس لگی ہوئی ہے اور اس کے اندر کی طرف جو ہے وہ باریک والی لیس لگی ہوئی ہے ساتھ میں سٹونز کا بکیا ہے ورک اس پر اور کورنرز پر جو ہے چاروں کونوں پر یہ ٹسلز جیسے آج کل چلے ہوئے ہیں دوپٹوں پر تو یہ ٹسلز کا یوز کی ہے بہت پیارا سا دوپٹہ ہے یہ پیاری سی لیس ہے اس کے ساتھ جولری بھی میں نے سوچا آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ ایلنگز میں نے پہنے تھے اس کے ساتھ اور آئی ہوپ آپ سب کو یہ میری کلیکشن اچھی لگ رہی ہوگی نیکلیس اور وچ پہنی تھی یہ میری بیٹی نے ٹوپس چھوٹے سے پہنے تھے اور ساتھ میں انہوں نے چھوٹا سا پینڈنٹ پہنا تھا چین پہنی تھی پینڈنٹ پالی اور بہت ڈیسٹ لک دے رہی تھی یہ اور اس پیچ ڈریس کے ساتھ انہوں نے یہ پہنا تھا چھوٹے چھوٹے سے ایلنگز ہیں اور اسی طرح کی چین ہے اور بلو ڈریس کے ساتھ ٹوپس اور چین ایسے ہی پہنی تھی بہت پیارے لگ رہے تھے یہ تینوں ڈریسز پہن کر بھی آپ بھی ضرور بنوائیے گا ٹھینکس اور چین 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 ٹھینکس اور چین